میں ہوں منورنجن بھارتی سرس پہلے بات کریں گے راجتان کی چناؤ تیاریوں میں جھوٹے راجتان میں مکمنتری اسو گہلوت نے ایک فوٹو ٹویٹ کر سیاسی حل چل پیدا کر دی ہے مکمنتری اسو گہلوت نے ایک فوٹو سیر کی جس میں سچین پائلٹ بھی بیٹے ہوئے ہیں اس فوٹو پر انہوں نے کیپسن لکھا ایک ساتھ جیت رہے ہیں پھر سے کانگریز پھر سے گہلوت اور پائلٹ کے بھی چل رہے تلکیوں کے لمبے دور کے بعد اس تصویر کے بڑے سیاسی معنیے نکالے جا رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسو گہلوت نے چناؤ سے پہلے سیاسی سندیز دینے کی کوشش کی ہے اس تصویر کے جریعے اور زیادہ جانکاری دے رہی ہیں جائپور سے ہر ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہیں کرتا یہ تصویر اسی بات کی تصدیق کرتی ہے پچھلے تین ساڑھے تین سالوں میں راجستان کے مکہ منتری اشوگ گہلوت کو آپ نے کبھی اتنی شدت سے سچن پائلٹ کو سنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا لیکن چناؤ کا بھوچ سر پر ناش رہا ہے تو مجبوری نے سمبندوں میں مٹھاس لاتی پات سال پہلے راجستان میں کانگریز کی جیت کے بعد اشوگ گہلوت نے سچن پائلٹ سے مکہ منتری کی ریس تو جیت لی لیکن سچن پائلٹ کا دل نہیں جیت پائے بلکہ دلوں میں درارے اتنی بڑھ گئیں کہ سچن نے ڈپٹی چیف منسٹری تک چھوڑ دی اس کے بعد راجستان میں بھی مدیہ پردیش کانگریز کی کہانی دہرائے جانے کی نوبت آ گئی لیکن گہلوت کی جادوکر راجنیتی نے سچن پائلٹ کو جوتی ردتیا سندیہ بننے کا موقع نہیں دیا گہلوت نے تب سرکار کو سنبھال لیا تھا بس اپنی زبان نہیں سمال پائے تھے ہم جانتے تھے کہ نکمہ ہے نہ کر رہا ہے کچھ کام نہیں کر رہا ہے کھانی لوگوں کو لڑوارا ہے میرے ساتھ ہوگنی ہو میں یہاں بینگن بیشن نہیں آیا ہوں میں یہاں کچھ سبجی بیشن نہیں آیا ہوں میں مکہ منتری بنایا ہوں تیہ کر لو تم کل تو عشو کر لو تو گھر کھڑے تھے اور تو تم یہاں ہشیر میں سی پی جوشی کے کمرے کے باہر کھڑے تھے میں تیسے بھی ساتھ مال پر کھڑا اس لینگویر میں وہ ساتھ ساتھ لکھا لے ہیں پھر بھی راجتہ ہمارا کلچر ایسا ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ دلی میں لگے کہ راجتہ ہمارا آپ پر میں لڑی لڑ رہے ہیں ایک سنت کشن نہیں بولا اتنا ان کا مان سمان رکھتے ہیں راجنیتی کا کھیل ایسا ہے کہ کئی بار باہری سے کم اپنوں سے جنگ زیادہ ہوتی ہے اب دیکھیں نا کہ سچن پائلٹ کو پھوٹی آگ پسند نہیں کرنے والے گہلوت نے کچھ سمیں پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کی سرکار کو بی جے پی نیتا اور راجستان کی پور مکہ منتری وسندرہ راجے نے بچا دیا تھا لیکن اب چناوی میدان میں کرو یا مرو کے حالات بنے تو گہلوت کو پائلٹ کی بات سننی پڑ رہی ہے جو کام راہل گاندی پات سال کی کوشش سے نہیں کر پائے اسے ووٹ کی مجبوری نے کروا دیا انڈی ٹی وی کے پاس یہ پختہ خبر ہے کہ دونوں جلد ہی ایک چناوی ریلی کو بھی سمبودھت کریں گے یعنی پچیس نومبر تک کے لیے راجستان کانگریس کے ان دونوں دگجوں کے بیچ یود ویرام ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا شانتی یا سنگرام اس کا جواب بھی تین دسمبر کو مل جائے گا جب چناو کے نتیجے آئیں گے منورنجن بھارتی کی ریپورٹ انڈی ٹی وی انڈیا سونیا گاندھی یہاں پر آئی ہے جائپور میں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نجی سواست کے کارل ان کو سلا دی گئی ہے کہ تھوڑے دن کے لیے وہ دلی سے باہر رہے لیکن ساتھ ہی ایک طرح سے راحل گاندھی کا یہاں آنا پریانکا گاندھی کا یہاں آنا ایک طرح سے جو پورا آلہ کامان یہاں پر جڑ گیا ہے تو ان کی ہدایت پر اب کانگریس کے جو ورش نیتا ہے یہاں راجستان کے ان کو سلا دی گئی ہے کہ آپ کیمپین میں رفتار لائیے اور اس لیے جو میٹنگ ہوئی تھی کل دیر رات کو مطلب ایک جتہ کا سندیش کیمپین میں رفتار لانے کا اور یہ آپ ان کو راجنیتک مجبوریہ کہیں یا راجنیتک اجسٹمنٹ کہیں کچھ بھی کہیں لیکن یہ جو چناو ہے اشوک گہلوت کے چہرے پر لڑا جا رہا ہے ان کی سماج کلیان کی یوجناوں کو صرف راجستان ہی نہیں بلکہ مدھیا پردیش کرناٹک سب جگہ ایک چناوی پلانک بنا کے کانگریس آگے نکلی ہے ساتھ ہی سچن پائلٹ بہت مہتوپون ہے ہائی کمانڈ ان کو بھی بیک کر رہی ہے ایسا نہیں کہ ان سے دور ہو گئی ہے ہائی کمانڈ ان کو بھی بیک کر رہی ہے گوجر ووٹ جس نے پچھلی بار کافی نرنائک رہا تھا چناو میں گوجر ووٹ بانک اہم ہے جس سمودائے سے سچن پائلٹ آتے ہیں ساتھ ہی جو یوٹ ووٹ ہے 22 لاک تو صرف فرس ٹائم ووٹر ہے بہت بڑی سنخیہ ہے یہ اور 12% ہے یوٹ ووٹ جو کسی بھی طرح سونگ کر سکتا ہے سچن نے لگاتار یوٹ کا مدہ اٹھایا ہے تو اس لیے ایک ساتھ ایک جھٹتا میں ہی سب کا فائدہ ہے یہ صاف سندیش ہے اس راجنیتک جو میٹنگ ہوئی ہے ساتھ ہی راحل گاندھی نے بھی الگ الگ میٹنگز لے کر سب کو کہا ہے کہ آپ چناو میں رفتار لائیے وہ دلی جیپور میں ہی ہے نجی کارکرم میں ہے لیکن پھر بھی پارٹی لیڈر سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے ہرسہ کی یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مِثلے جیمینی جی ہیں انہی کے پاس چلتے ہیں سر آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو فوٹو ٹوئٹ کیا ہے اس کا کتنا راجنیتک ارث ہے گھرے ارث ہیں اس کے آپ دیکھیں نکشید روپ سے راجستان کے رن کو جیتنے کے لیے 2018 میں سچین پائلیٹ اور اسوگ گھلو دونوں ایک موٹر سائیکل پر بیٹھے تھے اور وہ سین جب تک کریئیٹ میں ہی ہوگا مجھا نہیں آئے گا فوٹو ٹوئٹ ہونے کے بجائے اگر آج اجمیر جو سچین پائلیٹ کا گھڑ ہے وہاں پر نشید روپ سے اگر آج جاتے ایم پی کے بجائے تو ماحول بدلتا یا ادھے پور واتی میں ان کو ساتھ لے کے جاتے تو یہ ایمپورٹن چیز ہے کہ آپ ای آر سی پی کی آترہ نکالتے ہیں اور کیول دو جگہ روک جاتے ہیں بارہ اور سکرائے میں تو سچین پائلیٹ کا جو یوج راجستان میں ہونا چاہیے وہ یوج نہیں ہو رہا ہے اور سچین پائلیٹ بھی ایک گمنامی کے دور سے گجرتے ہوئے اپنے جو خاص ہیں چاہے مکیش بھاکر ہو چاہے رام نیواز گاوڑی آؤ وہاں جا رہے ہیں جو ایک جنتہ میں پرسپسن ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا اور اسو گہلوت اس بار کے دولے ہیں نشچت روپ سے ہارے یا جیتے اگر جیتے ہیں تو چوتھی بار مکہ منتری بنیں گے اور ہارتے ہیں تو بھی کریڈٹ انہی کو جاتا ہے کیونکہ پورا بیعاو انہی نہیں مانڈا ہے راجستان میں کہتا ہے نا بیعاو کا جو لگن لینے سے لے کر پھیرے لینے تک کی گارنٹی اسو گہلوت کی ہے جو دس مہنگائی رہت کی گارنٹیاں اور ساتھ گہلوت کی اب گارنٹیاں تو سترہ گارنٹیوں کے دم پر وہ موڈی جی کے سامنے کھڑے ہیں اور کانگریس پوری طرح ویکیوم ہے اکیلے اسو گہلوت اس جنگ کو لڑ رہے ہیں اس لیے ہار اور جیت میں اب کسی کی درکار نہیں اب سچین پائلیٹ کی انٹری بھی ہو جائے تو سچین پائلیٹ سمرتھک اب سچین پائلیٹ پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ دو ہجار اٹھارہ میں تو سانتی دھاریوال نے نعرہ لگایا تھا سچین پائلیٹ جندہ باد سی پی جو سی نعرہ لگا رہے تھے اب کسی بڑے نیتیاں نے ان کا نعرہ نہیں لگایا ہے پوشٹر پر بھی یہ پہلے پوشٹر بھائے تھے پچھلے چناؤں میں دو ہجار اٹھارہ میں لیکن دو ہجار تئیس کے چناؤں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچین پائلیٹ کہیں کئی ہاشیے پر ہے اور اس کا کھامیاجہ کہیں کئی اشوگ گہلوت کھے میں کو اٹھانا پڑے گا تو جو کانگریز ساڑھے چار سال تک قصہ کرشی کا رہا اور جس میں اشوگ گہلوت جی کی جبان سے جو سچین پائلیٹ کا سندی بچھے دھوا یا جا ان کا نامکرن ہوا وہ بھولے نہیں ہیں آپ نے دیکھا پرسادی لال مینا کو لال سوٹ میں بڑی پریشانی آ رہی ہے تو کئی جو پوروی راجستان میں چناؤ لڑ رہے ہیں ان کو اب پریشانی کا پتہ لگ رہا ہے کہ سچین پائلیٹ کیا پرابلم کریئٹ ہو رہی ہے بھلے راحل گاندھی جیپور آگے ہوں اور سونیا گاندھی جی جیپور میں ہوں لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ ابھی دل نہیں ملے ہیں دماغ سے آپ نے اپنا منافع کمانے کے لیے ایک تصویر بنا دی ہو لیکن جب تک دل نہیں ملتے ہیں دلوں کی دوریا نہیں ملتے ہیں اب آپ کہہ دو دو دل مل رہے ہیں مگر چپکے چپکے تو چپکے چپکے سے کام نہیں چلے گا اب سات دن کا ٹائم رہا ہے اور اس میں راجستان کے جنتہ کو یقین ہو کہ ایک نوجوان چہرہ اور ایک انبھوی نیتہ دونوں ایک ہو چکے ہیں جو جب راجستان میں بھارت جوڑو یاترہ انٹری ہوئی تھی تو راحل گاندی نے کہا تھا دونوں اسیٹ ہیں لیکن اسیٹ ابھی تک نہیں بن پائے اور اس کا پورا فائدہ بھاجپا کو ملتا جا رہا ہے اور بھاجپا بار بار اسی مدے کو بھنا رہی ہے آج دیکھئے سچین پائلٹ کو ایم پی بھیج دیا وہ چار چار پاس پاس منٹ کے ان کے بھاسن ہوئے اس سے بیٹر تو یہ تا راجستان میں یوز کر لیتے ہیں آپ ان کا چلے اچھی بات کہی جو سب سے اہم بات ہے اور پوری بات آپ نے سمجھا دی کی کیا راجستان کی راجنیتی میں کازکر کانگریس میں کیا چل رہا ہے مطلی جی آپ کا بہت بہت سکریہ تمام جانکاری کے لیے اور جو آپ نے وقت نکالا بات چیت کرنے کے لیے